قائم مقام گورنر خیبر پختون خانے بھی علی امین گنڈاپور کے ساتھ مل گئے وائس چانسلر کو یونیورسٹی کے اساساجات فوری زرعی یونیورسٹی کو منتقل کرنے کے لیے خط لکھ دیا دوسری جانے پولیس علی امین گنڈاپور کے خلاف کاربائی سے گریزہ ہے یونیورسٹی غیر معینہ مدد کے لیے بند کر دی گئے گومل یونیورسٹی میں علی امین گنڈاپور کی مداخلت کا معاملہ شدت اختیار کرنے لگا قائم مقام گورنر خیبر پختون خانے بھی علی امین گنڈاپور کے غیر قانونی مطالبے کی حمایت میں وائس چانسلر کو خط لکھ دیا وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کے اساساجات ذرعی یونیورسٹی کو منتقل کرنا غیر قانونی اور پشاور ہائی کورٹ کے دو اکتوبر دو ہزار اکیس کو دیے گئے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے وائس چانسلر سے استیفہ طلب کرنے اور یونیورسٹی معاملات میں دخل اندازی کے خلاف اسادزہ اور ملازمین نے شدید احتجاز کیا یونیورسٹی اسادزہ اور ملازمین نے احتجاز کیا یونیورسٹی کے آڈیٹوریاں میں مناغدہ احتجازی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسادزہ کا کہنا تھا یونیورسٹی کے معاملات میں سیاسی مداخلت کسی صورت قابل قبول نہیں گزشتہ روز علی امین گنڈاپور کی جانب سے وائس چانسلر گومل یونیورسٹی کے دھمکیوں کی آڈیو لیک ہوئی اور دھمکیوں پر مشتمل پیغامات بھی منظر عام پر آئے وی سی کی طرف سے علی امین گنڈاپور کے خلاف دھمکیوں اور یونیورسٹی کی معاملات میں دخل اندازی پر اندراج مقدمہ کی درخواست بھی جمع کرائی گئی لیکن کے پی حکومت کے دباؤ کے وجہ سے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا علی امین گنڈاپور کی سامنے آنے والی آڈیو اور پیغامات میں کہا گیا کہ وہ وائس چانسلر کو ہر صورت ہٹا کر دکھائیں گے جس پر وائس چانسلر نے گورنر کو بھی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے خط لکھا جس کے جواب میں خیبر پختونخواہ کی قائم مقام گورنر مشتاق گھنی نے وائس چانسلر ڈاکٹر افتخار کو گومل یونیورسٹی کے حساس اجاد فوری طور پر ذرعی یونیورسٹی کو منتقل کرنے کا کہا مظہرین پی ٹی اے رانما علی امین گنڈاپور کے خلاف وائس چانسلر کو ہراسہ اور یونیورسٹی میں سیاسی مداخرت کرنے پر احتجاز کر رہے ہیں مظہرین کا کہنا ہے کہ خیبر پختون کا حکومت گومل یونیورسٹی کو تقسیم کرنے پر طل گئی ہے مظہرین نے احتجاز ان گومل یونیورسٹی کو غیر معینہ مدد کے لیے بند کر دیا ہے بات کر لیتے ہیں ساجد بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد بتائیے گا جی بلکل صداف گومل یونیورسٹی کے ڈین پروفیسار اور الکارو کا وائس چانسل سے ادار جہتی علی امین گنڈاپور کی دنکی کی شدید مضمت کی گئی ہے اور علی امین گنڈاپور کی خلاف جہاں پر احتجازی مظہرہ جاری ہے مظہرین نے واضح کی ہے مظہرین کا کہنا ہے کہ تعلیمی داروں کو سیاست کا اقالہ بنانے کی اجازت نہیں کی جا سکتی اور گومل یونیورسٹی کی غیر قانونی تقریم قبول نہیں کریں گے جانے ہیں گومل کے اساساجات تقریم ہوئے تو غیر مہینہ مدد کے لئے حرکال کر دیں گے صوبائی گورنم ان نے ذریعی یونیورسٹی بنانی ہے تو اپنے وسائل پر بنائے گومل یونیورسٹی کو برباد نہ کریں حکمالان جماعت کی جہریت کی وجہ سے یونیورسٹی میں آج توک کی فضاء ہے اور طالباء اور اساساجہ اس حوالے سے کافی پرشان نظر آ رہے ہیں اساساجہ کو پڑھانے اور طالباء کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے گومل یونیورسٹی غیر مہینہ مدد کے لئے بند ہے تمام پروفیسہ ڈینز، لیکٹرال، ویس چارٹرال کے پیسے کے ساتھ کرے ہیں جو تحریک انطاف کی صوبائی گورنمیٹ ہے اسے یہ پیسہ کی ہے کہ گومل یونیورسٹی کے اساساجات کو تقسیم کر کے ذریعی یونیورسٹی کو شفت کر دیے جائے جو کے خلاف قانون ہے گومل یونیورسٹی کیکے ساجت بہت شکریہ کام